بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذہبان آقل خسین ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے بارشیں سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے ہم نے کل تک آپ لوگوں کو سیلاب کی وجہ سے ہونے والی تباہ کاریاں اور لوگوں کے نقصانات کے حوالے سے مقمل ڈیٹیلز پروگرام کی شکل میں ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اور آج کی پروگرام میں بھی ہم آپ تک سیلاب کی وجہ سے اب تک ہونے والی تباہ کاریاں اور لوگوں کے نقصانات کے حوالے سے ہم مقمل ڈیٹیلز آپ تک پہنچائیں گے کہ چوبیس گنٹوں کے دوران اور اب تک کتنی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں کتنے لوگ بے گر ہو چکے ہیں کتنے گھر تباہ ہو چکے ہیں اور کتنے لوگوں کے مال موشی اس سیلاب کے نظر ہو چکے ہیں اس کی مقمل ڈیٹیلز آج کے پروگرام میں ہم آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے ناظرین آپ سب خوبی آگاہ ہے کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے ملک کے بیشتر علاقوں میں لوگ بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں لوگوں کے مال موشی کو نقصان پہنچا ہے گھر تباہ ہو چکے ہیں ناظرین اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت ملک کے بیشتر علاقے قیامت سگرہ کا منظر پیش کر رہے ہیں تو میرے خیال میں بیجا نہیں ہوگا اس وقت کئی علاقوں میں کئی لوگ جو ہیں خلے اسمان ترے زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکے ہیں بچے بھوکے ہیں اور بے شمار مشکلات ترہ سامنا کر رہے ہیں ہم نے کل تک ہونے والے نقصانات کی ریپورٹ ہم نے آپ تک پہنچائی تھی لیکن آج انٹی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس کینٹو کے دوران چونتیس قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں اس میں سترہ بچے دس مرت اور سات خمادین شامل تھی اور اس تعداد کو ملا کر کل تک ہم نے جو ریپورٹ کی تھی ٹوٹل امواد کی وہ تھی نو سو سترہ لیکن آج مہک ہونے والے سیلاپ اور بارشوں کی وجہ سے لوگوں کی تعداد جو ہیں وہ نو سو سنتیس تک پہنچ چکی ہے یعنی نو سو سنتیس قیمتی جانیں جو ہیں ابھی تک بارشوں اور سیلاپ کی وجہ سے لوگ میں اجل ہو چکے ہیں اور انٹی ایم اے کے ریپورٹ کے مطابق سیلاپ اور بارشوں کی وجہ سے ابھی تک پچاس سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کے مال مویشی کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے آپ سب بہت خوبی آگاہ ہیں کہ دہی علاقوں میں خاص کر بلوجستان کے مختلف علاقوں میں خیبر بختنخواہ کے بالائی علاقوں میں گلگت پلدستان کے اپارے ریاس میں آپ سب بہت خوبی آگاہ ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی کل کائنات ان کے مال مویشی ہوتی ہیں اسی سے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں اسی کے ذریعے وہ اپنے بچوں کی پیٹ پالتے ہیں یعنی ذریعے معاشی ان کی مال مویشی ہوتی ہے اور ابھی تک انجیمے کی ریپورٹ کے مطابق سات لاکھ ترانوے ہزار نو سو پچانوے جانور جو ہیں وہ اس سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ حالیہ اس بارشوں کی وجہ سے ابھی تک چھ لاکھ ستر ہزار تین سو اٹھائیس گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور ابھی تک تین کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بے گر ہو چکے ہیں آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت پورے ملک میں کیا صورتحال ہے کتنے لوگ متاثر ہو چکے ہیں آپ اندازہ کریں کہ وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے اس وقت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں لوگ بے یار اور مددگار ہم سب کی مدد کے لیے وہ منتظر ہیں اور ہم سب کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے جتنا ہم سے ہو سکیں اگر دس روپے بھی ہم بیش سکتے ہیں ان کو تو ہمیں ضرور پینا چاہیے یعنی اپنے اپنے حصے کی شما روشن کرنے کا وقت آ چکا ہے اسی طرح خیبر پختونخواہ میں بھی بہت زیادہ نقصانات ہو چکے ہیں وہاں گھر تباہ ہو چکے ہیں یہ کالا میں ایک خوبصورت خوٹل تھا آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجس میں بھی کہ اس طرح سیکنڈ ٹو میں سیکنڈ ٹو میں اتنا خوبصورت خوٹل جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گیا اس سیلاب کی نظر ہو گیا اب اندازہ کیجئے ایک بندے نے کہ ساری یما پنجی یہی ہو سکتی ہے کہیں ارسے سے محنت کر کے اس شخص نے یہ ہوتل بنایا ہوگا آج سیکنڈ ٹو میں اس سیلاب کی وجہ سے ان بارشوں کی وجہ سے وہ ہوتل جو ہیں وہ زبین بوس ہو گیا تباہ ہو گیا سیکنڈ ٹو میں آپ فوٹیجس میں خود دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح کئی اور علاقوں میں کئی گھر تباہ ہو چکے ہیں اسی طرح اگر میں بات کروں گلگت بلدستان کی تو اس وقت گلگت بلدستان میں خاص کر غزر خونزہ نگر اور پھر دیامر کے تانگیر کے اریا میں بہت زیادہ نقصانات ہو چکی ہیں کئی قیمتی جانے ضائع ہو چکی ہیں اور گھر تباہ ہوئے ہیں مال موشی تباہ ہو چکی ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے باغات تباہ ہوئے ہیں کئی علاقوں میں خوبانی اور چیری کے کئی باغات بلکل اسیلاب کی زد میں آ کر تباہ ہو چکی ہیں کتنے نقصانات ہو چکے ہیں آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان آکیل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگیبان